اسلام علیکم دوستو میرا نامہ تاؤرمان ہے اور میں ٹیکنالوجی کلاوڈ چینل کی جانے سے آپ کو خوشمدیت کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں سپیشل ان طلبہ کیلئے بنا رہا ہوں جنہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیا ہے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا سسٹم موسٹلی آن لائن ہو چکا ہے جس میں آن لائن ایڈمیشن ہوتا ہے پھر ٹیوٹر کی انفرمیشن بھی آن لائن ہوتی ہے اور لمبر آن لائن آتا ہے اور بکس وغیرہ بھی آن لائن ڈاؤنلوڈ کی جا سکتی ہیں تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر طلبہ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر بعد میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے کسی کو ٹیوٹر کا پتہ نہیں چلتا مشک رہ جاتی ہے یا مطلب کوئی بھی کچھ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے بہت سارے طلبہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا تو ایڈمیشن ہو گیا ہے تو فنا فنا تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا لوں تاکہ سارے طلبہ کو جو ہے جس سے فیدہ ہو سکے تو اب دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایڈمیشن کیا ہے تو ان کو علامہ بال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئی ہیں جس میں اس کا یوزر نیم اور پاسوارڈ یوزر نیم مطلب یہ ہے کہ یوزر ایڈی ہے جس کے ساتھ زیرو 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 اور کچھ لکھا ہوا ہے اور پاسوارڈ جو ہے کچھ کچھ ایسے کریکٹرز لکھے ہوئے انگلیش برڈز ہیں تو وہ جو ہے یوزر نیم پاسوارڈ آ تو گیا ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے تو اس کے اندر ویسے اس میسیج کے اندر لنک لکھا ہوا ہے لکھ دیا گیا ہے لیکن میں ابھی اس میسیج ابھی میں آپ کے سامنے پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اب دیکھیں میں اس کو ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کروم براؤزر کھول لینا ہے براؤزر کے اندر آپ لوگوں نے کرنا ہے انرولمنٹ اے آئی او یو بس یہ دو لفظ لکھیں انرولمنٹ اے آئی او یو جو ہی آپ یہ گوگل میں لکھیں گے تو یہ جو پہلا پہلا لنک آ رہا ہے اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے سے یہ ایک آپ کے سامنے یہ آگیا پیج یہاں پر کیا کرنا ہے ادھر یوزر آئی ڈی لکھنے نہیں ہے وہ پاسپارڈ لکھنے نہیں کر نیچے یہ سائن این کے بٹن پر کلک کر لیں اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ کھل چکا ہے اکاؤنٹ جو یوزر آئی ڈی اور پاسپارڈ یہ سٹوڈنٹ کا ہے اس کا کھل چکا ہے اب سب سے پہلے پہلے جو اکیڈمیک ریکارڈ نظر آ رہا ہے اکیڈمیک ریکارڈ پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر اوپر ٹیوٹر آ رہا ہے اور نیچے ویو انافیشل ٹرانسکرپٹ یہ نہیں کہ اب آپ کی جو ڈی ایم سی ہوتی ہے وہ یہاں پر نظر آتی ہے ابھی فیلحال اس کا آپ کا نظر نہیں آئے گا کیونکہ جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کی تو ابھی تک نہیں آئی ہوتی نا ٹرانسکرپٹ اب مائی ٹیوٹر پر کلک کریں گے تو آپ کو ٹیوٹر نظر آئیں گے جو اس کے ٹیوٹر ہوں گے ابھی دیکھیں اس کی ابھی ٹیوٹر الارٹ نہیں ہوئے نئی ٹرم کے تو اگر جس کے الارٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر نظر آ جاتے ہیں اب میں تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ بیک جاتا ہوں اب دوسرے نمبر پر آ رہا ہے پروفائل تو یہاں پر آپ کے نام وغیرہ اور آپ کی معلومات ہوں گے ٹھیک ہے یہ پرسنل ڈیٹیل ہے اس پر لکھیں گے تو یہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل اتنی زیادہ نہیں ہے دی بس تھوڑا سا یہ نام آ جاتے آئی ڈی ہے اور یہ نام آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے تو جو آپ نے موبیل نمبر ریجسٹر کروایا ہے علمہ اقبال اپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے وقت تو وہ یہاں پر آ رہا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نمبر غلط دیا گیا ہے تو آپ اس کو پھر تبدیل بھی کروا سکتے ہیں میں پھر اس پر ویڈیو بناوں گا لیکن فیل حال میں آپ کو یہ بیسک چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ ہو گیا آپ کی کانٹیکٹ ڈیٹیل اس کے بعد ایڈریس ہے تو آپ اپنا ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایڈریس دیا گیا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ اس میں تبدیلی کروانا چاہتے ہیں تو وہ پھر بعد میں آپ کو ریکویسٹ بیج سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے ایڈریس دیا تھا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ تیسرے نمبر پر ہے کورس ریجسٹریشن اب وہ جس طرح ایک ٹرم ہو جاتی ہے تو دوسری ٹرم میں جب بندہ ایڈریس کرواتا ہے تو وہ اس آپشن پر کلک کرنے سے وہ افارم آ جائے گا اب کورس ریجسٹریشن پر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ سٹوڈنٹ انویرولمنٹ لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اس طرح آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ والا اب وہ اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کس طرح انٹر کرنا ہے اب یہ فرش کے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کی فرسٹ ٹرم ہو گئی ہے تو دوسری ٹرم کا جب ایڈریس کروائے گا تو کیا کرے گا یہ جو سرچ کا جو آپشن نظر آ رہا ہے یہ والا اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے سے یہ دیکھیں ہمارے سامنے یہ آ گئے ہیں نیچے سمسٹر وان ٹو کون سے سمسٹر کا کروانا ہے تو فرش کے ہم کوئی ایک کلک کر لیتے ہیں کہ فرش کے سمسٹر ٹو کر رہے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں اب جب یہ اس کے اندر زیرو ٹو آ گیا اس کے برکل دائیں طرف چلے جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایڈ نیو ریکویسٹ لکھا ہوا ہے تو ایڈ نیو ریکویسٹ پر کلک کر لیں گے اب دیکھیں انروننٹ پیریڈ ہیز ناٹ سٹارٹڈ یاٹ تو اب اس وجہ سے یہ آ رہا ہے کہ ابھی داہ بند ہو چکے ہیں اب ہے کیمپس پرسنل انفو ڈیمو گرافک انفارمیشن اس پر کلک کریں گے تو یہ نظر آ رہی ہے کہ آئی ڈی کارڈ کون سا ہے اس میں ابھی تنی کوئی معلومات نہیں ہیں پریمری اور سٹیٹ اور کنٹری بھی یہ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا اتنا واسطہ نہیں ہے اس کو پھر میں بیک کرتا ہوں پرسنل انفو پر کلک کرتے ہیں تو پرسنل انفو میں یہ یہاں پر آپ کا مکمل اپنی ڈیٹیل نظر آئے گی کہ آپ کا آئی ڈی کون سا ہے نام کیا ہے فادر مین کیا ہے جنڈر کون سا ہے اور ٹیلی فون نمبر کون سا ہے شناتی کارڈ نمبر سب کچھ مطلب یہ ہے کہ اس میں مکمل ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے اچھا جی یہ آپ کا یہ چار اپشن ہو گئے اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں یہ اگزام اور گریڈ لکھا ہوا ہے اگزام اور گریڈ پر جب پلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دو چیزیں آپ کو ملیں گے ایک مائی گریڈ ہے اور نیچے ہے مائی اگزام شیڈیول تو اگزام گریڈ میں جو آپ کے پچھلی ٹرم جو ہو چکے جس کا ریزالٹ آئے گا تو آپ لوگ یہاں سے دیکھیں گے میں مائی گریڈ پر کلک کرتا ہوں تو اب اس کو میں تھوڑا نزدیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کا ایک آٹم دوہزار اکیس کا ریزالٹ آ چکا ہے تو ویو گریڈ پر کلک کریں گے ویو گریڈ اب دیکھیں یہاں پر یہ ریزالٹ اس کا آئی ڈی آ رہا ہے ہر ایک کا مطلب ہے کورس کا کوڈ آ رہا ہے کورس کا ٹائٹل کون سے ہے اور اس کے مارس بھی آ رہے ہیں اور سب کچھ آ رہا ہے کریڈٹ آر اور سب ڈیٹیل آ رہی ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ گریڈ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنا ریزالٹ دیکھ سکتے ہیں بیک پہ جاتا ہوں اب اس میں جو دوسرے نمبر پر ہے مائی اگزام شیڈیول تو شیڈیول میں کیا ہوتا ہے آپ کی رولنبر سلپ رولنبر سلپ یہاں سے آپ معلوم کریں گے مائی اگزام شیڈیول پر جب کلک کرتے ہیں اب اس طرح آ جائے گا آپ کہیں گے کہ اس میں کیا دینے تو آپ لوگوں نے کہیں پر بھی کچھ نہیں کرنا یہ سرچ کا آپشن بٹن نظر آئے اس پر کلک کر دینا جو ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر اب دو رولنبر سلپ اس کو ایشو ہو چکی تھی ہیں تو اب میں کسی ایک پر کلک کرتا ہوں کہاں اس پر کلک کرنا ہوں یہ جو آپ کو اس کا یہ آئی ڈی نظر آ رہے آئی ڈی پر کلک کریں گے آئی ڈی پر جب کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کا یہ شیڈیول آ گیا ہے کہ پہلا پیپر کس چیز کے ہے اردو کا ہے اور اس کا کوڈ کیا ہے کورس کونس ہے کس ڈیٹ کو ہے کس ٹائم ہے اور اس کا سنٹر کیا ہے دیکھیں اگزام کا سنٹر کا کوڈ بھی آ رہا ہے اڈریس بھی آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مطلب ہے اس کا رولنبر سلپ آ جاتی ہے اب ہم رولنبر سلپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ڈاؤنلوڈ رولنبر سلپ کا بٹن اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے رولنبر سلپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی یہ اب وہ پی ڈی ایف میں ہوتی ہے تو ویو پی ڈی ایف پر جب کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے رولنبر سلپ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اب یہ آپ کے سامنے رولنبر سلپ آ چکی ہے تو اس کو آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں کسی کو وٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں اب اس کو اگر آپ وٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں لوڈ کریں گے تو آپ کی موبیل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا سینڈ فائل پر کلک کریں سینڈ فائل پر کلک کرنے سے پھر اس کے بعد آپ وٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپشن سارے نظر آ رہے ہیں وٹس ایپ پر کرتے ہیں کسی کو ایسے میسنجر پر سینڈ کرتے ہیں ای میل پر سینڈ کرتے ہیں وہ سارے آپشن آپ اس طرح یہ کر سکتے ہیں اب آتا ہے می ٹیوٹرز تو یہاں پر جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اگر وہ ٹیوٹر الارٹ ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر نظر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو ٹیوٹر الارٹ نہیں ہوئے تو یہاں پر بلکل بلینک آ رہا ہے جو ہی جس کو ٹیوٹر ملتے ہیں تو یہاں پر ٹیوٹر کلسٹ آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آتا ہے می فائنل فائنانشل اکاؤنٹ فائنانشل اکاؤنٹ میں صرف آپ کا اکاؤنٹ بیلنس دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بقائجات یونیورسٹی کے ذیمے ہیں چارجز ڈیوز تو بقائجات کچھ نہیں ہے پیمنٹ ہسٹری پیمنٹ ہسٹری میں کیا ہے کہ اس نے گیارہ ہزار جو ہیں نا یہ اس طرح کو ٹیلینار کے ذریعے مطلب یہ کہ اسی پیسہ کے ذریعے گیارہ ہزار اس نے جمع کیا ہے اسی طرح ہاں اکاؤنٹ انکوئری اس پر کلک کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ مطلب یہ کہ کوئی اور چارجز آپ کے ذیمے نہیں ہیں کسی کے ہوں گے بقائجات یونیورسٹی کے ذیمے تو وہ پھر یہاں پر نظر آئیں گے اب جو سب سے اہم چیز اور بہت ضروری چیز ہے وہ سٹوڈنٹ ریکویسٹ ہے سٹوڈنٹ ریکویسٹ پر میں کلک کرتا ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ کس وقت کام آتی ہے جب وہ ایک سٹوڈنٹ نے اپنا آگر موبیل نمبر تبدیل کرنا ہے کہ جو نمبر ایلام اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے وقت دیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا ہے تو وہ پھر یہاں سے کر سکتا ہے اگر ایک کسی کا ایڈریس تبدیل کرنا ہے کہ ہاں بھئی میرا ایڈریس والدی سے یہ ہو گیا تو یہ تبدیل کرنا ہے سنٹر تبدیل کرنا ہے وہ بھی یہاں سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کہ جو بھی آپ کا ایشو ہوگا وہ اس ریکویسٹ جو ریکویسٹ بھیجیں گے پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو افیشل وہ اس کو سیٹ کرنے اب سرویس ریکویسٹ پر میں کلک کرتا ہوں تو اس کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر جس نے ریکویسٹ بھیجی ہوتی ہے تو یہ اس کے بقیادہ ریکویسٹ نمبر میں مل جاتے ہیں اب اس نے چار پانچ ریکویسٹیں بھیجی ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ ہے کہ جو ریکویسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے نا تو اس کے سامنے مطلب کمپلیٹڈ لکھا ہوتا ہے جس کو ریسالف کر دیا جاتے ہیں کمپلیٹڈ کمپلیٹڈ تو جس کا ریسال نہیں ہو تو وہ ابھی تک سبیٹڈ میں مطلب آ رہی ہوتی ہے اب میں نئی ریکویسٹ کیسے آپ لوگ کرتے ہیں فرض کیا ایک بندہ ہے وہ اپنا مطلب چیچ کروانا چاہتے ہیں کچھ مطلب تو آپ دیکھتے ہیں کہ کونس کونس اپشن ہے کریئیٹ نئی ریکویسٹ پر جب کلک کرتے ہیں تو یہ دین آپشن آ جاتے ہیں کہ کوئی پیسے اگر ریفانڈ کروانے ہیں مطلب کوئی انڈویشن کینسل کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کے میرے حالے کوٹوٹی ہونے کے بعد کوئی ریفانڈ ہوتے ہیں کریکشن پرسنل انفرمیشن میں تبدیلی کرنا ہے یا ادھر کوئی فیس کا چلان وغیرہ یا انوائس وغیرہ تو ہم کہتے ہیں کریکشن ان پرسنل انفرمیشن یہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر نیکش پر کلک کر دیتے ہیں اب ہم نے نیکش پر کلک کر دیا تو یہ آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کہیں گے اس کے بعد پھر اس آپشن کو دیکھیں کریکشن ان پرسنل انفرمیشن لوکل سٹوڈنٹ کریکشن ان پرسنل انفرمیشن انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہم تو لوکل ہیں تو لوکل والا اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر پھر نیکسٹ پر کلک کر دیں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اس طرح یہ کچھ آ جائے گا اب یہ دیکھیں یہ مایکرو سا ورڈ کا یو اینہ فارمیٹ نمہ آ گیا ہے تو یہاں پر آپ سب کچھ لکھیں گے تو اب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر لکھائی ہو سکتے جو ہی میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ادھر کرسر آ گیا ہے مطلب یہ کہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھائی کے بعد اب آپ کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ثبوت کے طور پر کچھ اٹیچمنٹ کرنا چاہتے ہیں فرض کہ ایک بندے کو غلط سنٹر مل گیا ہے اور اس کے کہا جاتا ہے کہ شناتی کارٹ کے کافی بھی ساتھ اٹیچ کریں تاکہ آپ کا اڈریس کا تسلیح ہو سکے تو یہ نیچے پھر اٹیچمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اٹیچمنٹ کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھیں ایڈ اٹیچمنٹ لکھا ہوا ہے یہ اس کے بالکل لکھائی کے نیچے آ رہا ہے تو ایڈ اٹیچمنٹ پر جب کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ سے وہ براو مانگ رہا ہے فائل کہ کہاں پر ہے فائل اب چوز فائل پر کلک کریں گے چوز فائل پر یہ اب کہتا ہے کدھر پڑے ہوئے ہیں کیمرے میں اینڈرائیڈ ہے یا فائلز میں تو ہم کہتے ہیں فائلز میں پڑا ہوئے کچھ اب فائلز میں جائیں گے تو یہ آپ کو تصویریں بھی آپ پکچر بھی سینڈ کر سکتے ہیں کوئی اس طرح ریٹر اپلیکیشن ہے اگر اپنی ایمیجز پر کلک کریں گے تو یہ نیچے تصویریں نظر آئیں گے کچھ بھی آپ سیلیکٹ کریں گے فرس کہ میں سینڈ تو نہیں کرتا میں چلو اس طرح یہ تصویر میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اوپر یہ سیلیکٹ لکھا ہو اس پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہ نیچے سیلیکٹ ہو کر آگا اب اپلوڈ پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اپلوڈ بھی ہو جائیں گی ابھی میں اس کو اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ میں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیکن ابھی میں کینسل کرتا ہوں تو جب آپ سب کچھ لیں گے تو یہ نیچے سبمیٹ کا بٹن بنا ہوا ہے تو سبمیٹ پر جویں کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ آپ کی سمیٹ ہو جائے گی اور اس کو نمبر بھی ایڈاٹ ہو جائے گا تو بس یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اس وجہ سے اس کو ایکچوال کرتا نہیں ہوں تو میں پھر بیک میں چلا جاتا ہوں اچھا جی آگے آتا ہے میلنگ بکس ٹریک تو اب یہ بکس کو ٹریک کرنا ہے کہ انہوں نے اگر بکس بھیجی ہیں تو روانہ ہوئی ہے نہیں ہوئی مطلب کون سا اس کو یہ پارسل وغیرہ کون سا نمبر دیا گیا ہے تو یہاں پر میلنگ بکس پر کلک کریں گے میلنگ بکس ٹریکنگ لکھا ہوا ہے میلنگ بکس ٹریکنگ اب یہ دیکھیں یہاں پر پھر اس طرح چیز آگئے تو سرچ پر کلک کریں گے سر پر جب کلک کریں گے تو یہ دیکھیں نیچے آپشن آ رہے ہیں اب وہ اس کی تین ٹر میں ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے اس کا یہ تین نظر آ رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ کسی ایک پر میں کلک کر لیتا ہوں یہ میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر سب کچھ نظر آ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو بکس کا سٹیٹس یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ڈگری اینڈ ٹرانسکریپٹ جب آپ کا سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کورس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو اب پھر کیا آتا ہے یہ ڈگری والا تو اس پر کلک کریں گے سٹوڈنٹ ڈگری ٹریکنگ تو یہاں پر کلک کریں گے اب یہ اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا تو اس کا جو اینڈ ڈگری تو شو نہیں ہوگی کوئی ریکویسٹ وغیرہ جنریٹ نہیں اب سرچ پر کے نو میچ ویلیو وار فانڈ تو وجہ یہ ہے کہ اب اس کا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے اس کی کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ پھر یہاں سے ڈگری کے لیے ریکویسٹ کر سکتا ہے یا کوئی ڈی ایم سی منگوا نہیں ہے کون سی ٹرم کی تو وہ ڈگری کو منگوا سکتا ہے تو یہ آپ کی سہولت کے لیے ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو فیدہ ہو سکیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فیدہ ہوا ہوگا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی فیدہ مل سکیں تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید اشیر ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ٹیکنالوجی کلاوڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آکن پر پر کریں مجھے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی